بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے آج ہم بنا رہے ہیں یہ کرسپی سے انین برینگز جو بہت ایزی سی ریسپی آپ رمضان میں ٹرائے کریں افتاری کے ساتھ سمپل پکوڑوں سے نکل کر تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنائیں اور یہ بہت ہی کرسپی بہت مزے کی ہیں آپ ہی گھر میں ٹرائے کریں تو میں آپ کو بتاتی ہوں آج یہ کرسپی سے جو ہیں ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنیلی کر دیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی انین رنگز بنانے کے لیے یہ میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لیے اور ان کو تقریباً یہ اتنا موٹا ایک سے دو انچ کے درمیان میں کٹ لیے اور اب یہ جو ہیں ہم یہ ان کے جو رنگز ہیں وہ سلائسز علیدہ کر لیں گے اسی طرح ہم سب پیاز کے جو ہیں وہ رنگز جو ہیں وہ علیدہ کر لیں گے یہ پیاز جو میں نے بنائے تھے ان کے میں نے تمام رنگز کٹ کے رکھ لیے علیدہ علیدہ کر لیے اور اب ہم ان کا بیٹر تیار کرتے ہیں اب یہ میں نے لے لیا ہے بیٹر بنانے کے لیے ہم اس کا جو انین رنگز بنا رہے ہیں تو بیٹر بنائیں گے پہلے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ون کپ میدہ تو اس میں ہم اب ڈالیں گے نمک ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاورڈر یہ بھی ہاف ٹیبل سپون سابت زیرہ یہ بھی تقریبا ہاف ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا یہ تھوڑا زیادہ ہے بس چھٹکی سا آپ نے ڈالنا ہے اور یہ سرخ مرچ کے یہ فلیکس کٹی بھی سرخ مرچ ہے یہ بھی تقریبا ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کام ہے تو ان کو ہم اب مکس کر لیتے ہیں یہ جب اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے آپ نے لینا ہے ایک کلاس پانی تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کا تھک سا بیٹر بنانا ہے آپ نے یکتم سارا پانی نہیں ڈالنا جتنا جتنا ہمیں پانی ضرورت ہوگا ہم سارا سارا ڈالتے جائیں گے اس کو مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا بیٹر تیار ہو گیا ہے بس یہ نہ بہت زیادہ تھک ہے نہ ہی بہت پتلا ہے تو آپ نے بھی یہ اسی طرح ہی رکھنا ہے بہت تھک بھی نہیں کرنا اور بہت پتلا بھی نہیں کرنا بس اس کو ہم تھوڑا سا پھینٹ لیتے ہیں بس یہ ہم نے پھینٹ لی ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اب میں نے لے لیا ہے ایک پلیٹ تقریباً بریڈ کرمز تو جتنے آپ کے پاس پیاز ہوں اس کے حساب سے ہی آپ نے بریڈ کرمز لینے ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پہلے بیٹر لگائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 ایک پیاز لیں گے ہم اس کو اس پیٹر میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے آپ نے ساری سائٹ سے بیٹر لگا لینے اور پھر ہم اس کو بریڈ کرمز میں کریں گے آپ نے بریڈ کرمز بھی بہت اچھے سے لگانے ہے اسی سے یہ بہت کرسپی بنیں گے یہ ہمارا ایک ریڈی ہو گیا اس کو ہم پلیٹ میں رکھتے جاتے ہیں اسی طرح ہم سارے جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں یہ جتنا پیاز کے رنگز تھے ان کو میں نے بیٹر لگا کے رکھ دیئے اور یہ اب ایک آئیل پہن لیا اس میں ایک کپ آئیل ڈالا ہے اس کو ہم پہلے صحیح گرم کریں گے آئیل اب صحیح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے یہ پیاز ڈالیں گے ان کو ہم دونوں طرف سے اچھی طرح سے فرائے کریں گے گولڈن فرائے اور یہ بہت مزے کے بہت گریسپی بنتے ہیں تو ان کو ہم فرائے ہونے دیتے ہیں ابھی اسی سائیڈ میں رہنے دیتے ہیں جب ایک سائیڈ سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے پھر ہم اس کی سائیڈ چینز کریں گے یہ دونوں سائیڈ سے گولڈن ہو چکے ہیں بس ہم نے بہت زیادہ اس کا ڈار کلر نہیں کرنا اب ہمیں یہی کلر چاہیے اب ہم ان کو مکال لیتے ہیں اور یہ بہت مزے کے ہیں بہت گریسپی ہیں بس سمپل پکوڑے بنانے کی بجائے تھوڑے یہ ڈیفرنٹ چیزیں بھی ٹرائے کریں چلیں دیجے سارے میرے ریڈی ہو گئے میں نے ان کو ڈیش میں نکال دیا اور آپ کو اگر ریسپی آپ ٹرائے کیجئے گا ضرور افتاری میں تھوڑا ڈیفرنٹ بنانے کی کوشش کریں جو ہم روٹین کے پکوڑے بناتے ہیں ان سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جی اور بہت گریسپی بہت مزے کے بنے ہیں تو آپ بھی ٹرائے کریں اور اگر یہ آپ دیکھیں اگر ان کو فیل کریں تو بہت گریسپی یہ بنے ہیں تو آپ بھی گھر میں بنائیں اور اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ پھولئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ